جنوری ماہ میں تھنڈ بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ہردہ روگ اور مستش روگ کے مریضوں کی سنکھیا کافی بڑھ گئی ہے ایسے میں بیارڈی میڈیکل کالیج میں روزانہ ان مریضوں کی جانچ ہوتی رہتی ہے اس سمان میں بیارڈی میڈیکل کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر گڑیش کمار نے بتایا کہ جنوری میں تھنڈ کافی بڑھ گئی ہے جس سے لوگوں کو کافی دکتیں ہو رہی ہیں جس سے کارڈیوں کے مریض اور لکوا کے مریض بڑھ جاتے ہیں جو نسے ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں ایسے میں دماغ کی نس پھٹنے کے آثار زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں دل کا دورہ پڑھنے کی چانس بڑھ جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ تھنڈ کے سمیے میں جو مریض ہیں جن کو شگر اور ہائی بلیڈ پریشر ہے ان کو وشیج دھیان رکھنا چاہیے یدی وہ تھنڈ میں نکلتے ہیں تو پوری سعودھانی کے ساتھ نکلنا چاہیے اور اپنی دوا کا لگاتار سیون ضرور کریں جس سے بیماریوں سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے اور اچانک آنے والی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں اس کا وشیش طور پر دھیان رکھنا چاہیے انہوں نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تھنڈ میں جب بھی نکلیں مفلر سویٹر دستانہ پہن کر نکلیں اور صبح یا رات میں نہ نکلیں دن میں دوپہر کے سمیہ ہی اپنے کام سے نکلیں وشیش کر کے جو چھوٹے بچے اور بزرگ ماتائیں اور بہنیں ہیں ان کو اور زیادہ تھنڈ سے بچنے کے لیے دھیان دینا چاہیے انہوں نے بتایا کہ بی آر ڈی میڈیکل کالیج میں قریب دھائی ہزار سے تین ہزار مریض روزانہ آتے ہیں جس میں دھائی سو سے تین سو مریض بھرتی ہوتے ہیں جس میں تین سے چار پرسنڈ مریض ہردہ روک کے ہوتے ہیں دسمبر سے لے کر مریضوں کی روزانہ جانچ ہوتی ہے جن کا سینے میں درد ہوتا ہے ذرا دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی ہیں یا سر میں درد ہو رہا ہے ایسے مریضوں کا ایکو اور ایسی جی کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دل کی نسیں بلاک ہو گئی ہیں ایسے دو سے تین مریضوں کی انجیوگرافی روز ہوتی ہے اس سمجھ میں گورپون نیوز سے بات کرتے ہوئے پردھانہ چار بی آر ڈی میڈیکل کالیج ڈاکٹر گڑیش کمار نے کہا ڈاکٹر گڑی stretch دوائی خلق ہے تو وہی دوائی خلق ہے جو آپ دی ہے وہی خلق ہے دو میرے باری خلق ہے کبھی بھی کوئی بھی دکھتا ہو کبھی بھی آتا ہے دووالد ہوگی ہے درد تیک دوائی ہے دو دو میرے پی آتے دیئے کبھی کوئی بھی دکھتا ہو ہاں بے ہاں ہاں کوئی بات ہے ہاں 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 ہمارس ہمارس یہ سوچنے ہوتے ہیں ہمارس 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 زمین سے بیٹھو ہوتے میں جیسے نہیں ہوتی ایک سوچنا جانے تھے ایک سوچنا جانے تھے ایک سوچنا جانے تھے ایک سوچنا جانے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنوری میں پچھلے کئی دنوں سے کافی ٹھنڈ ہے ٹھنڈ میں اکسر جو ہے کارڈیا کے مری دل کے روگی اور ہیمریج پارالیسز کی لکوا کے مریج بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جو کھو کی نسیں ہوتے اسے کڑ جاتے ہیں اور ایسے میں ہیمریج یا دماغ کی نس فٹنے کے چانسز بہت ہو جاتے ہیں یا ہارٹ اٹیک چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں ٹھنڈ کے سامنے میں جو مریج ڈائپٹک ہیں یا جن کا بی پی ہائی رہتا ہے ان کو بشید دھیاں رکھنا چاہیے وہ ٹھنڈ میں نہ نکلیں نکلیں تو پوری سادھانی کے ساتھ نکلیں اور اپنے دوا کا سیون جہور کرتے رہیں اس سے ہم اپنے بہت کچھ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اچانک آنے والی پریسانیوں سے بچ سکتے ہیں یہ ہمیں بھی سیدھان رکھنا چاہیے ہمارا جنتہ سے یہ یہ روض ہے کہ ٹھنڈ میں جب بھی نکلیں مفلر ہے سویٹر ہے تستانے ہیں یہ تہرکے لکھ لیں اور صبح یا رات دن سامنے لکھ لیں دل میں اپنا کام کر لیں اور بشید کر جو بچے ہیں اور ہمارے بجرگ ہیں ان کو بشید دھیان دینا چاہیے ٹھنڈ میں ٹھیک یہ بی آرڈی میں قریب دھائی ہزار سے تین ہزار پیسنٹ ڈیلی آتا ہے اور اس میں قریب دھائی سو سے تین سو مریض بھرتی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے تین چار پرسنٹ پر مریض کارڈیک کے ہوتے ہیں لاسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیسمبر سے لے کے ابھی تک دو تین مریضوں کی ڈیلی ایروگرافی ہوتی ہے جو سیرے دل لے کر کے آتے ہیں اور سمسیاں ان کو دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے یا ان کا سرزرد ہو رہا ہے تو ایسے مریضوں کا ایکو ایسی جی اور کرنے کے بعد کچھ پتہ چلتا ہے دل کی نیسے دل کی نیسے بلاک ہو گئی ہے بند ہو گئی ہے تو دو سے تین مریضوں کی ڈیوگرافی ڈیوپلاسٹی ڈیلی ہو رہی ہے بی آڈی میٹکل کھا لے جائے تیوبیلی کو